اکثر ایسے ماتا پتہوں نے دیکھا بھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے میں نے تو اتنا سوچا نہیں تھا میری اتنی چھمتہ میں نہیں تھی لیکن آج ہمارے بچے اتنے بہتر اسیتی میں کارے کر رہے ہیں اوم شرکالی کے شبد دیوی سرے کوٹ نیواسنی رکش مارت مہمائی بشورو پہ نمستو تے گرامیڑ چھتروں میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں باڑھے پتر پتہ کے دھرمیں کھیتی اپجے اپنا کرمیں باڑھے پتر یعنی پتر یا پتری کا باڑھ ہوتا ہے باڑھ یعنی بردھی ہوتی ہے وہ پتہ کے دھرم سے پتہ یا ماتا کے دھرم سے اور کھیتی اپجے اپنا کرمیں یعنی جو کھیتی ہوتی ہے وہ منوشے کے سوائم کی مہنت کی کمائی ہوتی ہے یعنی منوشے جو کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی اس کی سوائم کی مہنت کی کمائی ہوتی ہے جو آپ فصل لگائیں گے اور فصلوں پہ جو آپ مہنت کریں گے خات پانی کے مادیم سے جو آپ اس کی سیوا کرنے کی کوشش کریں گے یا پسو پکشیوں سے اس کی جو رکشہ کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو ایک کسان کی محنت کا ہی پرنام ملتا ہے بہتر محنت کا پرنام ملتا ہے بہتر کھیتی تو کھیتی نرفر کرتی ہے انسان کے سویم کے وقتیگت محنت کے اوپر اپنے سویم کے کرم کے اوپر اب یہاں ایک جو مہتوپون بات ہے جس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے اس کہاوت میں یہ نہیں کہا گیا ہے باڑھے پوتھ پتا کے دھن سے اس میں یہ کہا گیا ہے باڑھے پوتھ پتا کے دھر میں یعنی پتر اور پتری کا وکاس یا جیون کے فول کھلنے کی پرکریہ میں سب سے زیادہ سہیوگی اگر کچھ ہوتا ہے تو ماتا اور پتا کا دھرم ہوتا ہے یہاں کہنے والے نے یہ نہیں کہا ہے کہ ماتا اور پتا کے پیسے سے پتر اور پتری کی جیون کا وکاس ہوتا ہے کہنے والے کی کہنے کا عرد یہ ہے کہ ماتا اور پتا کے پیسے سے اس کے شریر کا وستار تو ہوتا ہے جیون کی سکس و وداوں میں وستار تو ہوتا ہے لیکن اس کے وقتتو کا وکاس تو ماتا اور پتا کے دھرم کے ادھار پہ ہوتا ہے یعنی جیسے ماتا اور پتا کا دھرم ہوگا وہی اس بچے کے یا بچی کے جیون کے انتی میں صحیح یوگی بنے گا لیکن کرسی ہے ہمارے سویم کے محنت کے ادھار پہ اس کا وستار یا وکاس ہوتا ہے آج کے پرویش میں ماتا پتا یہی سوچتے ہیں کہ زتنی زیادہ ماترہ میں ہمارے پیسے یا دھن دولت ہوں گے اتنی ماترہ میں ہمارے پاس ایک بہتر ماحول ہوگا جس میں ہم بچے کو بہتر پرپریش کر پائیں گے یہ بات سبت ہے کیونکہ ایک بہتر صوبیدہ آپ دے سکتے ہیں پیسے کے ماتم سے آپ بہتر شریر دے سکتے ہیں ایک بہتر بھوجن آپ پردان کر سکتے ہیں اپنے بچے کو جس کے قارن سے ان کی شارعرک وکاس میں بہت زیادہ مدد مل جاتی ہے لیکن جو ویکتتو کا نرمان ہے وہ کسی پیسے کے ادھار پر نہیں ہوتا ویکتتو کا نرمان تو دھرم کے ادھار پر ہوتا ہے اور دھرم کا عرد ہوتا ہے جس کو ہم نے دھارن کیا جس کو آپ نے دھارن کیا وہی دھرم ہے دنیا کے دھرم بھلے بدلے یا نہ بدلے یہ کوئی بہت مہتپون بات نہیں ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ پرتیک انسان کا دھرم ہر پل ہر چھن بدلتے رہتا ہے ہر چھن ہمارا دھرم بدل رہا ہے اور اسی کو سوہ دھرم کہتے ہیں جیسے مالی جی کی اس وقت اگر میرے من میں کوئی کو ویچار اتپن ہو رہا ہے کوئی کلوشت ویچار اتپن ہو رہا ہے کسی دوسرے کی ہانی کی بات اگر میں سوچ رہا ہوں تو اس سمیں میرے سوائم کے دھرم میں دھرم نہیں ادھرم اتپن ہو رہا ہے یعنی میں نے دھارن کیا کیا جن باتوں کو جن ویچاروں کو جس بھاو کو میں انگیکار کرتا ہوں سویکار کرتا ہوں دھارن کرتا ہوں وہی میرے اس وقت کا دھرم ہے اگر صبح کے پانچ بجے اگر میں بہتر اور شب ویچاروں سے بھرا ہوا ہوں تو اس سمیں میرے اس شتر میں میرے من کے اس شتر میں شب ویچار اور دھرم اتپن ہو رہا ہے لیکن دن کے بارہ بجے یا دن کے ایک یا دو بجے اگر میرے من میں کو ویچار اتپن ہو رہے ہیں کرود کے ویچار اتپن ہو رہے ہیں تو میرے اس کرو شتر میں دھرم شتر نہ بن کر وہ ادھرم شتر بن جاتا ہے یہاں دھیان دینے کی بات ہے ہر چھن پرتیک انسان کا دھرم بدل رہا ہے کیونکہ جیسے من کی استیتی ہے ویسے ہی اس کی پرکرتی بنتی ہے اگر صبح میں وہ شب سوچتا ہے تو اس کرو شتر میں دھرم شتر اتپن ہوتا ہے دو بہر میں وہ اشب سوچتا ہے تو اس کے سویم کے ہی کرو شتر میں ادھرم شتر اتپن ہو جاتا ہے اور شام کے وقت میں پھر سے وہ کسی مندر میں یا پوجہ پارٹ کر کے وہ شب شب سوچنے لگتا ہے ساتھویک ویچار سے بھر جاتا ہے تو پھر سے اسی کے کرو شتر میں دھرم شتر بھی اتپن ہو جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اگر پھر سے وہ کلو شتر ویچاروں سے بھر جاتا ہے تو اس راتری میں اسی دھرم شتر میں ادھرم کی بھی اتپتی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے سویم کے وقتیتو کے دھراتل پہ من کے دھراتل پہ صدا دھرم اور ادھرم سب کا وستار ہوتے رہتا ہے کبھی ادھرم بڑھتا ہے کبھی دھرم بڑھتا ہے یعنی جس کو جس سمیں جس پل پہ ہم دھارن کرتے ہیں اس پل کا اس سمیں کا وہ ہمارا دھرم ہوتا ہے یعنی یہ بات اگر کوئی کہے کہ ہم کسی خاص دھرم پند یا سمپردائے کو ماننے والے ہیں تو ہم یہ باہر سے مان سکتے ہیں لیکن سویم کا دھرم الگ ہے ماں کیا کہتی ہے ماں یہ کہتی ہے کہ تمہارے باہر کی دنیا سماج کا دھرم یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی لیکن جو تمہارے سویم کا جو دھرم ہے من کی دھراتل پہ اتپن ہونے والا دھرم ہے جس کو آپ نے دھارن کیا ہے وہ اس چھن کا دھرم ہوتا ہے اور یہ صدا اور صدا ہی پریورتن چھل ہوتا ہے یعنی باہر کی دنیا کا دھرم بدلے یا نہ بدلے لیکن سویم کے منوشے کے پر کرتی کا دھرم ہمیشہ ہی ہمیشہ بدلتے رہتا ہے اور وہی دھرم جس کو ہم نے دھارن کیا جس کو ہم نے انگیکار کیا ہے جس کو ہم نے کنسیو کیا ہے اسی کے ادار پہ ہمارے جیون کا نرمان یا وستار یا وناش ہوتا ہے یعنی سوہ دھرم سویم کا دھرم ہی جس کو ہم دھارن کرتے ہیں وہی سچا دھرم ہوتا ہے تو اس کہاوت میں ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ پتر یا پتری کا وستار ہوتا ہے ماتا اور پتا کے دھرم دھارن کرنے کے اوپر یعنی جیسی منوستیتی ان کی ہوگی اگر ان کے من میں پویترتہ کے بھاؤ ہیں شدتہ کے بھاؤ ہیں سب کے کلیان کے بھاؤ ہیں تو نشیط طور سے ان کے بچے کے جیون میں بھی کلیان کی پرورتی جگے گی اور ان کے جیون میں بھی کلیان کے بھاؤ جگے گے یعنی ایک ماتا اور پتا اپنے من کے کروچھتر روپی دھراتل پہ جس دھرم کو دھارن کرتے ہیں یا جس استیتی کو دھارن کرتے ہیں وہ چاہے دھرم ہو یا ادھرم ہو وہ اس وقت تکا ان کا دھرم ہوتا ہے اور جیسے دھرم کو ایک ماتا اور پتا دھارن کرتے ہیں اسی کے انسار سے بچوں کے جیون میں بھی دھرم کا وستار ہوتا ہے اس کے انسار سے ان کے پرکرتی یعنی ان کے بھاؤ کے استیتی بنتی یا بگڑتی ہے تو کبھی آپ گلتی سے بھی جیون میں یہ مت سمجھئے گا کہ ہم چاہے آرتھک پکش کو کتنا بھی مضبوط کر لیں چاہے ہم بچوں کو بہت پڑھا لکھا دیں بہت بہتر پربریش ہم دے دیں تو ان کے جیون کا کلیان ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کسی بھی بچے یا کسی بھی سنتان کے جیون کے کلیان میں دو چیزیں سب سے زیادہ مہتوپون ہوتی ہیں ایک تو شاریدک وستار اور دوسرا شاریدک پکش کے وستار کے لیے دھن کی ضرورت پڑتی ہے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے آرتھک پکش کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وقتیتو کے وستار کے لیے تو دھرم کی ضرورت پڑتی ہے وہ گن دھرم جس کو ہم نے اپنایا ہے اسی کے انصار سے ان کا بھاو شریر بنتا ہے بچے کا جیسے ماتا پتا کے بھاو شریر ہوتے ہیں ویسے ہی بچوں کا بھی بھاو شریر بن جاتا ہے اور وہ جو بھاو شریر ہے جو میٹا فیزیکل باڈی ہے وہی ہے جو ان کے وقتیتوں کا وستار کرتا ہے یعنی فیزیکل باڈی کے وستار کے لیے ہمیں دھن دولت کی ضرورت پڑ سکتی ہے مگر بھاو شریر یا وقتیتوں کے وستار کے لیے ہمیں دھرم کی ضرورت پڑتی ہے ہماری سوائم کی پرکرتی اور سوائم کی بھاو کے استطیقی کے اوپر ہی ایک بچے کے پرورش یا وقتیتوں کے وستار نرور کرتا ہے ایک بچے کے وقتیتوں میں وستار اتنا ہی تیجی سے ہوتا ہے اتنا ہی زلدی ہوتا ہے جتنی ماترہ میں ماتا اور پتا کے بھاو شریر یا وقتیتوں کے وستار کے طرف سے دھارن کیے ہوئے دھرم کو جتنی ماترہ میں دھرم کی پرگاڑتا ہوتی ہے اتنی ماترہ میں ایک بچے کے جیون کے میں بھی دھرم کی پرگاڑتا ہوتی ہے اس کے وقتیتوں میں دھرم کی پرگاڑتا ہوتی ہے جن صدگنوں سے جن صدگنوں سے ایک ماتا اور پیتا بھرے ہوتے ہیں وہ صدگن سوتہ بچوں کے جیون میں چلے ہی آتے ہیں اور ان کے وقتیتوں کا نرمان کرتے ہیں تو ایک بات جو گانٹھ پاندھ لینے والی ہے وہ یہی ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیں اگر آپ ان کے شریر کا وستار کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن پونھ وستار کے لیے تو شریریک اور مانسک دونوں وستار کے ضرورت ہے اور دونوں کے وستار کے لیے آپ کو اپنی بھی شریریک اور مانسک کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تھوڑے سمیے کے لیے اگر جیون میں بسم پریشیتیاں آئے اور آرثی پکش آپ کا کمزور ہو جائے تو بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آرثی پکش کے کمزور ہونے کے باوزود بھی اگر آپ مانسک پکش کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویکتیتو کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہتر دھرم کو آپ انگیکار اور سویکار کرتے ہیں تو نشی طور سے آپ کے بچے کا ویکتیتو بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور کلیانکاری ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش کے پردہان منتری لال بہدور ساسری کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت گری پریوار سے وہ تھے آرثی پکش بہت کمزور تھا لیکن چونکہ ماتا پیتا کیا ویکتیتو ایسا تھا ان کی پرورش ایسی تھی بھاو شریر کا ایسا نرمان کیا ویکتیتو کا ایسا نرمان کیا نتیزہ یہ ہوا کہ ایک ایسا ویکتیتو سامنے نکھر کے آیا کہ جس کا شریر بہت کمزور تھا لیکن اس کے بہتر بھی ویکتیتو اتنا سندر نکھرا کہ وہ بھارت کے پردہان منتری کے پت پہ بھی شوشو بیت ہوئے اور انہوں نے بھارت کے کلیان کے لیے بہت اصدر پہ کاریے کیا ویسے ہی ڈاکٹر راجندر پرسات کو دیکھ سکتے ہیں بھاگت سنگھ سباش شندر بوس یا سکھ دیو راز گروہ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی آرثک پکش کمزور ہو جائے تو بہت فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کی سیما صرف شریرک پکش تک ہے لیکن بھاو روپی دولت کو کبھی کمزور کرنے کی کوشش مت کریے گا اور جتنی ماترہ میں بھاو روپی دولت یعنی آپ دھرم کو صد دھرم کو شب دھرم کو آپ سویکار انگی کار کرتے ہیں اتنی ماترہ میں آپ کے بچوں کے جیون میں وہ دھرم چلا ہی جاتا ہے اور ان کے جیون کا کلیان ہو جاتا ہے تو اس کہاوت کو جس میں کہا گیا ہے باڑھے پوتھ پتا کے دھرمیں اور کھیتی اپجے اپنا کرمیں یعنی پتر اور پتری کا وستار ہوتا ہے پتا اور ماتا کے دھرم کے انسار سے لیکن کھیتی کا وستار تو ہوتا ہے سوائم کی محنت کے ادھار پر اگر آپ کے جیون میں آرثی پکش کمزور بھی رہے پیسے کی اگر کمی بھی رہے تو بھی اس کی چنتہ مت کریے کیونکہ آپ اگر بہتر دھرم کو دھارن کریں گے بہتر شب گنوں کو دھارن کریں گے تو آپ کے بچوں کے جیون میں شب گن آئیں گے اور شب گن جب آپ کے بچوں کے جیون میں آئیں گے تو وہ کلیان کاری ہوں گے اور ان کے جیون کے پربریش میں ان کے جیون کے وستار اور وکاس کے لیے پوری پرکرتی کارے کرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ عشور یہ مدد بھی ملنے شروع ہو جاتی ہے میں نے ایسے بہت سارے ماتا پیتا کو دیکھا ہے کہ جن کا عارتھک پکش بہت کمزور تھا لیکن اس کے باوزود بھی انہوں نے اپنے جیون میں بہتر دھرم دھارن کیا ہے اور اپنے بچے کو بھی بہتر دھرم دھارن کرنے کے لئے پریرد کیا ہے نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ ان ماتا پیتا کو اپنے پتر اور پتری کے بیواح میں اور جیون کے بہتر پربرش کے لئے بہت چندہ نہیں کرنی پڑتی ہے اور اکثر ایسے ماتا پیتاوں نے دیکھا بھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے میں نے تو اتنا سوچا نہیں تھا میری اتنی چھمتہ میں نہیں تھی لیکن آج ہمارے بچے اتنے بہتر حیثیتی میں کارے کر رہے ہیں تو یہاں جو سب سے بڑی بات ہے کہ تھوڑے سمیہ کے لئے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے لیکن دھرم کی کمی کا بھی مت کریے گا کیونکہ دھرم وہ ہے جو نسلک ہے جس میں کوئی قیمت نہیں لگتی لیکن اس کے بعد بھی پرم کلیان کاری ہوتی ہے اور دھن دولت سے کلیان تو صرف اس جنم تک ہو سکتا ہے لیکن دھرم دھارن اگر آپ کرتے ہیں ستے کے راہ پہ چلتے ہیں کلیان کے راہ پہ چلتے ہیں پریم کے راہ پہ چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جنم جنمان تر آپ اپنے بچے کو بہتر پرورش کرنے کے لئے اس کی سیوہ کر دیتے ہیں اور اس کے جیون کا کلیان کر دیتے ہیں دھنے بعد آپ کا دن شب ہو